اسلام علیکم ویلکم ٹو فہاز کچن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی جمعی ڈلیشیز ماؤتھ وارٹرنگ سی ریسپی ہے بہت آسان ہے سمپل سی ریسپی بہت کم وقت میں بنتی ہے اور جتنے کم وقت میں یہ بنتی ہے اتنی ہی زیادہ ڈلیشیز اور اتنی ہی زیادہ مزے دار بنتی ہے تو بنانا شروع کرتے ہیں اپنی اس مٹن کڑھائی کو تو مزے کی بات یہ ہے کہ اس کڑھائی کو بنانے کے لیے آپ کو کسی قسم کی کوئی فینسی انگریڈینٹس کی ضرورت نہیں پڑنے والی بہت سمپل اور آسان سی ریسپی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا جو انگریڈینٹس آپ کے کچن میں اولے بال ہوتے ہیں اسی سے یہ کڑھائی بنائیں گے تو سب سے پہلے تو میں نے گوشت لے لیا ہے مٹن کا گوشت ہے یہ تقریباً ہاف کے جی سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور اس میں ٹیمارٹر جائیں گے تقریباً ہاف کے جی کیونکہ جتنے آپ نے گوشت کی کوئنٹرٹی لینی ہے اتنے ہی آپ نے ٹیمارٹر لینے ہیں تو ہاف کے جی میں نے ٹیمارٹر لینے ہیں درمیانے سائز کی ٹیمارٹر ہیں تقریباً چھے سے ساتھ عدد سبز مرچے میں نے لینی ہے پانچ سے چھے اور یہ تیز والی مرچے ہیں گرم مسالہ اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون یہ ہوم میٹ گرم مسالہ ہے اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے آپ ڈسکرپشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور چینل پر وزٹ کر کے بھی ون ٹی سپون اس میں جائے گی ریڈ چیلی پاوڈر کوارٹر ٹی سپون اس میں جائے گا ہلدی پاوڈر ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا دھنیا پاوڈر اور ون ٹیبل سپون ہی اس میں جائے گا میتھی پاوڈر جنجر گارلک پیسٹ اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون سالٹ آپ ٹو ٹیسٹ اسپونی ایڈ کیا ہے جب ہم نے گوشت کو وائل کرنا ہے اور ایک کپ کے قریب اس میں جائے گا پانی اب پریشر کوکر کو ہم نے میڈیم فلیم پر رکھ دیا ہے گوشت اس میں ڈالیں گے پانی اس میں ڈالیں گے اور ون ٹی سپون اس میں ڈالیں گے ہم سالٹ اور اس کا ہم پریشر لگا دیں گے دس منٹ کا ہم نے اس کو پریشر دینا ہے دس منٹ میں گوشت ہمارا بہت اچھا سا ریڈی ہو جائے گا جب تک ہم نے گوش کو پریشر دیا ہے تو ہم نے ٹیمیٹر کی پیوری بنا لینی ہے آپ اس کی بلینڈر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ بھی مجھے ایزی وے لگتا ہے تو میں اس طرح پر اس کی پیوری بنا رہی ہوں چیز گریٹر پر بہت آسانی سے تقریباً 5 سے 7 منٹ میں بہت اچھے سے آپ کو چھلکہ اتارنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور آپ کے ٹیمیٹر کی بہت شاندار سی پیوری بن جاتی ہے تو جتنے ٹیمیٹر لیے تھے ان کی ہم نے پیوری بنا لی اتنی دیر میں گوشٹ جو ہے وہ ہمارا 90% ڈن ہو چکا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں جو پانی ہم نے ڈالا تھا وہ سارا پانی اس کا ڈرائی ہو چکا ہے اب میڈیم فلیم پہ میں نے کڑاہی میں ڈال دیا ہے 1 فورتھ کپ آئل اور جنجر گارلک پیسٹ اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک منٹ میں جو جنجر گارلک پیسٹ ہے وہ ہلکا سا سوتے ہو جائے گا جب اس کا کچھا پان ختم ہو جائے گا تو پھر گوشٹ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے پس ایک منٹ کے لیے ہم جنجر گارلک کو اچھے سے سوٹے کر لیں گے تاکہ اس کا اندر کا جو کچھا پان ہے وہ ختم ہو جائے کمپلیٹلی اس کا کلر چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر ہم نے اس میں گوشٹ آئٹ کرنا ہے گوشٹ کو اچھے سے ہم نے فرائی کر لینا ہے جنجر گارلک پیسٹ اور آئل میں تو گوشٹ کو اچھے سے ہم نے فرائی کر لیا ہے تقریباً دو سے تین منٹ پھر ہم نے اس میں ڈال دینا ہے سارے سپائسز اور سپائسز کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے ٹیمیٹو پیوری ٹیمیٹو پیوری اس میں ڈالیں گے اور یہاں پہ فلیم جو ہے وہ ہماری ہائی فلیم تھی ہائی فلیم پہ ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اور پھر اس کا کور کر دیں گے ہم لیڈ اور کور کر کے اس کو ہم چھوڑ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ سارے سپائسز جو ہیں وہ بہت اچھے سے مٹن میں جو ہے وہ جذب ہو جائیں اور ہماری مٹن کڑائی ہو جائے گی تیار تو دیکھیں یہ کتنی جلدی تیار ہوتی ہے اب ہم نے دس منٹ کے بعد اس کا لیڈ اوپن کیا اور آپ دیکھیں کس طرح پہ گریوی نے جو ہے وہ آئل چھوڑ دیا ہے اور مٹن ہمارا زبردستہ تیار ہو چکا ہے انڈ پہ بالکل اب ہم نے اس میں ڈالنے ہیں سبز مرچیں اور دھنیا آپ اپنی چوائس کے اکارڈنگ اس میں مرچیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور کم بھی کیونکہ میں نے اس میں لال مرچ بہت تھوڑی ڈالی تھی تو اس لیے میں نے اس میں سبز مرچیں زیادہ ڈالی ہیں اور ویسے بھی کڑا ہی جو ہے وہ ذرا تکی اور سپائسی ہی اچھی لگتی ہے تو یہ شاندار سی ریسی بھی بنائیں انجوائے کریں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسی بھی بہت پسند آئے گی اگر پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ